چلڈرنہ سبتال میں ونٹی لیٹر پر موت و حیات کی کشم کشم مبتلا یہ تین سالہ آمر سحیل اپنے خاندان کا واحد فرد نہیں جو ریلوے سٹیشن دھماکے کا نشانہ بنا ہو یہ اپنے اہل خانہ کے حمرہ خانپور سے لاہور آیا اور واپسی سے قبل زد کر کے چڑیا گھر گیا ابھی یہ سہر کے سہر میں جکڑا ہوا تھا کہ واپسی کی تیاری ہو گئی اور سب لوگ سٹیشن پہنچ گئے اس کے بعد آمر سحیل کی آنکھوں نے آخری منظر لوگوں کی چہل پہل کا دیکھا اور دھماکے کے بعد خوش و حواظ کو بیٹھا چلڈرنہ سبتال میں ایک رات اور پورا دن ونٹی لیٹر پر موت و حیات کی کشم کشم رہا لیکن باپ کا درد کام آیا نہ ماں کی دعائیں باریاب ہو سکیں آمر سحیل کی آنکھیں کھلنے کی بجائے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں اس کا نو سالہ بھائی محمود بھی میوہ سبتال میں چل بسا اور ایک ہی خاندان کے دو چراغ گل ہو گئے خاندان کے سربراہ ظہور احمد کا کرب کون سمجھ سکتا ہے جس کے دو لختے جگر اچانک چلے گئے اور تیسرا بیٹا مقبول بھی شدید زخمی ہے ایک بچہ مقبول احمد ہے جو بڑا تھا گیارہ سال کا اس کی طبیعت بھی سیریع سی تقریباً اس کی پیٹ میں سے یہاں پہ شیشے جو ہیں انہاں اندر چلے گئے تھے اس کو اپریٹ کر کے رات ایک دو بچے زگریمہ اس کی پیٹ سے شیشے وغیرہ نکال دیئے ہیں تو وہ اب تھوڑی نارمل پوزیشن میں ہے بات تو نہیں کر رہا لیکن ڈاکٹ صاحب کے کہنے پہ کہ تھوڑا خطرے سے باہر ہے تو چودہ کے چودہ منبرز جو ہیں صاحب کو زخمی ہوئے ہیں کوئی بھی یہاں کہ چویس ٹائم چلنے یا پھرنے کے صحیح قابل نہیں ہے ظہور احمد کے گھر کے مزید افراد بھی میوہ سبتال میں زیر علاج ہیں وہ خود بھی زخمی ہے اور اس کی اہلیہ تو اپنے زخموں کو بھلا ہی بیٹھی ہے دکھوں کی ماری ماں جو محمود اور عامر کی زندگی کے لیے سراپائے دعا اور التجاب بنی رہی اب آہوں فضاں ہیں ایک ایسی دکھیاری ماں جس کا ہستہ بستہ گھر آنن فانن اجڑ گیا کیمرامین یاور بٹی کے ساتھ زاہد چودری سٹی فارٹی ٹو